بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی افقہ قولی ربی یسر ولا توسر و تممی بالخیر آج انشاءاللہ ہم اپنے تھرٹینٹھ لیسن یعنی تیرونے لیسن کا تھرڈ پارٹ تیسراہ سے انشاءاللہ آج مکمل کریں گے اور اس طرح ہمارا یہ تیرونے لیسن جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا تو اس تیرونے لیسن میں جو کہ پارٹ سی ہے اور کتاب میں جیم کے نام سے ہے تو اس میں آج ہم اسم الاشارہ للبعید کے بارے میں پڑھیں گے یعنی اسم الاشارہ جو کہ دور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے مذکر اور مونت میں واحد کے لیے ذالکہ اور مذکر کے لیے اور مونت کے لیے جو ہے وہ دل کا استعمال کیا جاتا ہے اور یہ بات ہو رہی ہے واحد کی جب ہم بات کرتے ہیں مذنہ کی تو اس میں مذکر کے لیے ذانے کا اور ذائینے کا اور مونت کے لیے تانے کا اور تائینے کا استعمال کیا جاتا ہے اور ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ جو مذنہ کے اسمال اشارہ ہیں وہ غیر منصرف ہوتے ہیں اس کے علاوہ باقی جتنے بھی اسمال اشارہ ہیں چاہے وہ واحد ہو یا جمع ہو وہ سارے کے سارے مبنی یعنی فکست ہوتے ہیں لیکن مذنہ کے جو ہے یہ غیر منصرف ہیں یعنی ان کی تین حالتیں ہوتی ہیں دو حالتیں ہوتی ہیں تین حالتوں میں دو شکلیں ہوتی ہیں جیسے ذانے کا ذائینے کا ذائینے کا اور تانے کا تائینے کا تائینے کا اور دونوں کی جمع جو ہے وہ اولائی کا ہے یعنی ذالے کا کی جمع بھی اولائی کا ہے اور تل کا کی جمع بھی اولائی کا ہے تو چاہے وہ مسکولین کے لیے ہو یا فیمنین کے لیے ہو جب ہم جمع کی بات کریں گے تو صرف اولائی کا ہی استعمال ہوگا اب ہم نے اگزامپلز میں دیکھا ہے کہ ہم کہتے ہیں ادھانے کا مسلمن وہ ایک مسلمان ہے اور جب ہم دو کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ادھانے کا مسلمانی وہ دو مسلمان ہیں اور جب ہم دو سے زیادہ کی بات کریں گے تو ہم کہیں گے اولائی کا مسلمونہ وہ سب مسلمان ہیں تو اب ہم یہاں پہ دیکھئے کہ جب مقتدہ اور خبر جو ہے وہ تبدیل ہوتے جائیں گے اگر مبتدہ جو ہے وہ سنگولر ہوگا واحد ہوگا تو خبر بھی واحد ہوگی اگر مبتدہ جو ہے وہ محسنہ کا ہوگا تو خبر بھی محسنہ کی ہوگی اور اگر مبتدہ جو ہے وہ دو سے زیادہ یعنی تین یا تین سے زیادہ کا ہوگا تو اس کے لیے خبر بھی تین یا تین سے زیادہ کی ہوگی یہ تین نہیں ہے اس سے زیادہ ہے it depends کہ کتنے ہیں ہنڈرڈ بھی ہو سکتے ہیں ایک سو دو سو پائنسو جتنی بھی تعداد ہو لیکن ہم جمع کی بات کر رہے ہیں یعنی دو سے زیادہ تو اولائکہ مسلمونہ تو اب اگر آپ ذالکہ دیکھیں تو اس کے ساتھ مسلمون ذانکہ مسلمانی اور اولائکہ مسلمونہ اور جب ہم مؤنث کی بات کریں گے تو ہم مؤنث کے لیے جو واحد کا اشارہ استعمال کرتے ہیں وہ ہے تل کا تو ہم کہتے ہیں تل کا مسلمتن وہ ایک مسلمان عورت ہے اور جب ہم دو کی بات کریں گے تو ہم کہیں گے تانکہ مسلمتانی اب اس کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے کہ مؤنث کے لیے ہم مسلمتانی استعمال کریں گے وہ دو مسلمان عورتیں ہیں اور جب ہم دو سے زیادہ کی بات کریں گے تو پھر ہم اولائکہ ہی استعمال کریں گے ہم کہیں گے اولائکہ مسلماتن تو اب یہاں پہ آپ دیکھئے کہ چاہے وہ مؤنث ہو جیسے یہاں پہ ہے جمع کے لیے وہ چاہے وہ مذکر ہو جمع کے لیے اس میں اولائکہ ہی استعمال ہوگا واحد اور مثلہ کے لیے ڈیفرٹ استعمال ہوئے ذالکہ مذکر واحد کے لیے اور تلکہ واحد مونت کے لیے ذالکہ دو مردوں کے لیے اور تانکہ دو عورتوں کے لیے اور اولائکہ اور اولائکہ یہ سب مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے ایک اور چیز بھی آپ نوٹ کریں گے کہ اولائکہ میں یہ جو واو ہے یہ واو اضافی ہے یہ لکھنے میں تو آئے گا لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا تو یہ اولائکہ پڑھا جاتا ہے اس کو اولائکہ نہیں پڑھ سکتے یعنی ہم اسے دو سیکنڈ کے لیے پرولانگ نہیں کریں گے بلکہ یہاں پہ واو جو ہے یہ نہیں پڑھا جائے گا اور یہ عربک کا مطلب رسم الخط ہے بعض وقت کچھ الفاظ ہوتے ہیں بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو کہ لکھے جاتے ہیں لیکن وہ پڑھنے میں نہیں آتے تو ایک آپ اپنی نوٹ بک میں یہ بھی لکھ لیں کہ اولائی کا میں جو واو ہے یہ پڑھنے میں نہیں آتا اب ہم لیسن کی طرف بڑھتے ہیں اب یہاں پہ آپ دیکھئے کہ ہم نے ہا اولائی پڑھ لی ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہا اولائی جو ہے وہ ہادہ اور ہادہی کی جمع ہے اور آج ہم نے یہ بھی پڑھ لیا ہے کہ اولائی کا جو ہے یہ ذالکہ اور تلکہ کی جمع ہے اور یہاں سے یہ بھی ہمیں آئیڈیا ہو گیا ہے کہ یہ سبق جو ہے یہ جمع کے بارے میں ہے تو ہا اولائی اخواتی و اولائی کا اصدقائی یہ میرے بھائی ہیں اور وہ میرے دوست ہیں ہا اولائی مبتدہ اور اخواتی اخواتن بیسیکل ہی تھا تو اس کے ساتھ یا متقلم لگ گیا تو یہ بن گا اخواتی یہ میرے بھائی ہیں و اولائی کا اصدقائی صدیقن کی جمع اصدقاء اور پھر اصدقاء کے ساتھ جب ہم یا متقلم لگائیں گے تو یہ بن جائے گا اصدقائی اور وہ میرے دوست ہیں من اولائی کا الرجالُ الطوالُ اب یہاں پہ آپ دیکھئے کہ اولائی کا اسم الاشارہ ہے جو ہے وہ مصوف صفہ ہے اور یہ مشارن الیہی بن جائے گا اب یہاں پہ آپ من کو جو ہے وہ مقتدہ بنانے اور اولائق الرجالو ابتوالو اس کو خبر بنانے وہ لمبے قد والے کون ہیں یا وہ لمبے قد والے کون آدمی ہیں وہ امریکہ کے ڈاکٹر ہیں ہم مقتدہ اور اطباؤ ہم نے پڑھا کہ یہ طبیب کی جمع ہے اور اسی طرح سے ہم نے یہ بھی پڑھا کہ یہ ممنوع منصرف ہے یعنی کہ اس کے اوپر تنوین نہیں آئے گی یعنی غیر منصرف ہے ہم اطباؤ من امریکہ وہ امریکہ کے ڈاکٹر ہیں اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ من کے بعد اسم مجرور ہوتا ہے اس پہ زیر آتی ہے لیکن اگر آپ اس کے انڈ پہ الف آ جائے تو پھر آپ زیر نہیں لگا سکتے تو یہ مبنی ہے امریکہ اور مجرور ہے لیکن محلن مجرور ہے یعنی مجرور کی جگہ پہ ہے کیونکہ جو بھی لفظ حرف جر کے بعد آئے گا وہ مجرور ہوگا من اولائیکن نساؤ اب یہاں پہ آپ دیکھئے کہ یہاں پہ رجال تو رجال کے ساتھ بھی جو ہے وہ اولائیکہ استعمال ہوا ہے اور نساء جو کہ ہم نے دیکھا ہے کہ امرات ان کی جمع ہے نساء کے ساتھ بھی اولائیکہ استعمال ہوا ہے من اولائیکن نساؤ وہ خواتین کون ہیں اب یہاں پہ ہم زیر اس لئے لگا رہے ہیں کیونکہ یہ مضاف مضاف علیہی ہے وہ طالبات کی مائیں ہیں اب یہاں پہ آپ دیکھئے کہ ہمارے پاس یہاں پہ آباء الطلابی یہ جو ہے مضاف مضاف علیہی ہے اور اند المدیری جو ہے یہ غرف اور مضاف علیہی ہے تو اب یہاں پہ اند المدیر میں بھی یہاں پہ زیر ہی آئے گی کیونکہ ہم نے پڑھا کہ اندہ کے بعد ہمیشہ ناؤن پہ زیر ہی آئے گی کیونکہ اندہ جو ہے یہ بھی سپیشل مضاف کے طور پہ استعمال ہوتا ہے اب ان کی جمع ہے آباء ان اب ان کی جمع آباء ان اور یہاں پہ آباء الطلاب اس لئے کیونکہ مضاف ہے اور مداف پہ جو ہے وہ عل نہیں آئے گا اور نہ ہی تنوین آئے گی تو اس لئے یہاں پہ پیش ہے اور پیش اس لئے ہے کیونکہ یہ مبتدہ ہے اور ہمیں پتہ کہ مبتدہ ہمیشہ مرفوح ہتا ہے اور جب بھی مبتدہ مداف مداف الہی آئے گا تو آپ نے ہمیشہ مداف کا اعراب دیکھنا ہے مداف الہی کا اعراب نہیں دیکھنا اب اگر آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہو کہ جو مبتدہ ہے وہ تو ہمیشہ مرفوح ہوتا ہے لیکن یہاں پہ تو زیر آ رہی ہے تو جیسے میں نے ارز کی ہے کہ اگر یہ جو مرکب اضافی جو ہے اگر یہ مبتدہ کے طور پہ آئے یا خبر کے طور پہ آئے تو آپ نے اس کا پہلا یعنی مضاف دیکھنا ہے مضاف الہی نہیں دیکھنا تو اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آبا اتلا بھی مبتدہ ہے اور اند المدیری خبر ہے اور یہاں پہ خبر بھی جو ہے یہاں پہ اندہ چونکہ مبنی ہے اس کی انڈنگ چینج نہیں ہوتی اس کی اوپر زبر آتی ہے تو یہ بھی مرفو ہی ہے لیکن مرفو ہے لیکن یہاں پہ ہم اس کی انڈنگ جو ہے وہ چینج نہیں کر سکتے یہاں پہ ہم پیش خود سے نہیں لگا سکتے کیونکہ اندہ کی اوپر پیش نہیں آتی لیکن دونوں کے دونوں مرفو ہیں اب اب طلابی بھی مرفو ہے اور اند المدیری بھی مرفو ہے اور یہ مرفو اس لیے ہیں کیونکہ مبتدہ بھی مرفو ہوگا اور خبر بھی مرفو ہوگی یہ ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں تو طلاب کے والدین وہ مینجر کے ساتھ ہیں یا آپ اس کو ہیڈ ماسٹر بھی کہہ سکتے ہیں اب یہاں پہ کی اس لیے آئے گا کیونکہ آگے جس سے ہم بات کر رہے ہیں وہ مریم ہے تو پہلے میں نے بھی کہا کے ساتھ پڑھا کیونکہ آئی ڈیڈنٹ نو کہ اس کے آگے جو ہے وہ بات جس سے کی جاری ہے جو منادہ ہے وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے تو اگر تو یہاں پہ ہوتا بلالو یا بلالو تو پھر ہم کہتے ہیں خالاتو کا لیکن یہاں پہ مریم آ رہی ہے تو پھر ہم کہیں گے خالاتو کی تو یہاں پہ ہم کہیں گے اَا اُلَائِكَ النِّسَاءُ خالاتو کی یا مریمو کیا وہ عورتیں تیری خالہ ہیں یا خالائیں ہیں اے مریم ہمیں پتا ہے کہ یہ حمزت الاستفہام ہے جو کہ سوال پچھنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اَا اُلَائِكَ النِّسَاءُ جو ہے وہ مقتدہ بن جائے گا اور خالاتو کی جو ہے یہ خبر بن جائے گا اور یا مریمو ہمیں پتا ہے کہ یہ منادہ ہے اور حرف ندہ اور منادہ ہے اور یہ عام طور پہ ہم اسے کنسٹرکشن کا حصہ جو ہے وہ نہیں بناتے جیسے حمزت الاستفہام کنسٹرکشن کا حصہ نہیں بنے گا یعنی یہ مقتدہ اور خبر نہیں بنے گا اسی طرح سے یہاں پہ ہم حرف ندہ اور منادہ کو بھی مقتدہ یا خبر کا حصہ نہیں بنائیں گے لَا هُنَّ عَمَّاتِ عَمَّن انکل کو کہتے ہیں اور عَمَّن کی جو وہ فیمنین ہوئے وہ عَمَّتُن ہے اور عَمَّتُن کی جب پلورل بنائیں گے تو وہ بنائیں گے عَمَّاتُن اور اس کے ساتھ جب یا متقلم لگ جائے گا تو وہ بن جائے گا عَمَّاتِ نہیں وہ میری پھوپی یا پھوپیاں ہیں یا آنٹیاں ہیں جس طرح سے بھی آپ اس کو ٹرانسلیٹ کرنا چاہیں هَا أُلَائِ اطِبَّاءُ وَا أُلَائِكَ مُحَنْدِسُونَ هَا أُلَائِ اطِبَّاءُ یہ ڈاکٹرز ہیں وَا أُلَائِكَ مُحَنْدِسُونَ اور وہ انجنئر ہیں تو ابھی ہاں پہ آپ دیکھئے کہ ماشاءاللہ هَا أُلَائِ اور أُلَائِكَ کی بہت اچھی ہمارے سامنے پریکٹس آرہی ہے دائیلوگز کے ذریعے اور اس طرح سے انشاءاللہ جب ہم پریکٹس کریں گے اور پڑھتے جائیں گے تو ہمارے لئے اس کو انشاءاللہ سمجھنا آسان ہو جائے گا ہَا أُلَائِ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ میں ہا أُلَائِ میں ہمیشہ حمزہ کی نیچے زیری کیوں لگا رہا ہوں اس کے اوپر پیش یا زبر کیوں نہیں آ رہی جی اور ہا أُلَائِ یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ تھوڑا سا لمبہ گر کے پڑھا جاتا ہے کیونکہ یہ مبنی ہے ہم کہیں گے مبنی علالکسرہ مبنی علالکسرہ کیونکہ مبنی تو زبر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور مبنی پیش کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور مبنی زیر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ مبنی ہے زیر کے ساتھ اردو میں ہم کہیں گے مبنی زیر کے ساتھ ہے یا پھر آپ کہیں گے کہ مبنی علالکسرہ ہے جیسے عِندہ ہم نے پڑھا ہے تو عِندہ جو ہے وہ مبنی علالفتحہ ہے یہ جو ہے مبنی علالفتحہ کیونکہ یہاں پہ ہمیشہ زبر آئے گی اور جیسے اب قبلو کی بات کریں قبلو یا بعدو تو اب قبلو آپ دیکھیں گے تو یا بعدو دیکھیں گے تو اب یہ کہیں گے کہ یہ مبنی مبنی على دمہ ہے اور یہ مبنی على الفتحہ ہے اور یہ مبنی على القسرہ ہے اور اگر آپ کو دمہ فتحہ اور قسرہ مشکل لگ رہے ہیں تو پھر آپ کہیں گے کہ یہ یہ زیر کے ساتھ مبنی ہے اور یہ زبر کے ساتھ مبنی ہے اور یہ پیش کے ساتھ مبنی ہے اب ہم یہاں پہ دیکھئے کہ یہاں پہ میں نے ترجمہ کیا ہے وہ آدمی لیکن یہاں پہ اور اس کے بعد جو ہے الرجال جو ہے وہ یہاں پہ محذوف ہے یعنی وہ انڈرسٹورٹ سی بات ہے کہ ہم رجال کی ہی بات کر رہے ہیں تو عربی زبان کا یہ اسلوب جو ہے نا یہ بہت کومن ہے اس کو آپ نے تھوڑا سا اس کے اوپر خیال رکھنا ہے قرآن مجید میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے کہ بعض وقت ایک چیز ہوتی ہے جس کو ڈراب کر دیا جاتا ہے محذوف کر دیا جاتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ عام طور پہ جو بندہ سیکھنے والا ہوتا ہے یا جس کو بات کی جا رہی ہوتی ہے تو اس کو بیک گراؤنڈ کا پتہ ہوتا ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے تو یہاں پہ جب رجال کی بات آرڈی ہو چکی ہے تو یہاں پہ دوبارہ شیخ صاحب نے رجال کا لفظ اسے ریپیٹ نہیں کیا لیکن وَاُلَائِكَ اَغْنِيَاءُ یعنی اُلَائِكَ الرِّجَالُ اَغْنِيَاءُ ہوگا اور اسی طرح سے آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ فقراء اور اغنیاء ان دونوں کی اوپر پیش ہے یعنی تنوین نہیں ہے تو ان کی اوپر تنوین نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی ممنوع من الصرف ہیں یعنی غیر منصرف ہیں ان کی اوپر بھی تنوین نہیں آئے گی اُلَائِكَ طُلَّابُ ضِيَافٌ اچھا جی اُلَائِكَ طُلَّابُ ضِيَافٌ وہ طالب علم کمزور ہے ضعیفن کی جمع ضیافن وہ طالب علم کمزور ہے مَنْ اُلَائِكَ الرِّجَالُ وہ آدمی کون ہے مَنْ اُلَائِكَ الرِّجَالُ وہ آدمی کون ہے مَنْ مُبْتَدَا اور اُلَائِكَ الرِّجَالُ جو ہیں یہاں پہ خبر ہو جائے گی هُمْ وُزَرَاءُ وہ وزیر ہیں هُمْ وُزَرَاءُ ضِيَافٌ ایند ضعفاؤ دونوں جمع اس کی جمعیں جو ہیں وہ آ سکتے ہیں ضعیفن کی جمع ضعفاؤ بھی ہے اور ضعفاؤ بھی ہے ضعفاؤ will be ممنوع من الصرف on the pattern of فعلاؤ اور ضعفن جو ہے یہ فعلن کے pattern پہ ہے تو بعض اوقات ایک ناؤن کی دو جمعیں بھی آ سکتی ہیں اسی طرح سے وزراؤ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وزراؤ جو ہے یہ بھی فعلاؤ کے وزن پہ ہے تو وہ وزیر ہیں تو یہ بھی ممنوع من الصرف ہے یعنی غر منصرف ہے اور اس کی اوپر بھی تنوین نہیں ہے تمارینو جی تمارینو میں آپ دیکھئے تو آپ کو یہاں پہ میں نے لکھ دیا ہے مفعیلو تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لفظ تمارینو ہے یہ مفعیلو کے وزن پہ آ رہا ہے اور مفعیلو کے وزن پہ جو بھی لفظ آئے گا اس پہ تنوین نہیں آئے گی وہ غیر منصرف ہوگا جی یا ممنوع منصرف ہوگا مبتدہ کو تبدیل کیجئے فی کل لن ہر ایک میں سے آنے والے جملوں میں الا جمع جمع میں تو ہم نے آنے والے جو جملے ہیں ان میں مبتدہ کو ہم نے جو ہے وہ جمع میں تبدیل کرنا ہے مثال ہمارے سامنے ہے ذالک الرجل مدرس وہ آدمی استاد ہے اور جمع جو ہے وہ اولائ کر رجالو مدرسونہ وہ آدمی یا سب کے سب آدمی جو ہیں وہ استاد ہیں تو اب یہاں پہ دیکھئے کہ جب ہم نے اشارہ تبدیل کیا تو اشارہ کے ساتھ مشارن علیہی جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ بھی تبدیل ہوگا اور اسی طرح سے جو خبر ہے وہ بھی تبدیل ہوگی تو مدرسون سے مدرسونہ ہو جائے گی اوکی جی آپ دیکھئے ذرا آئی ہوپ کنشانلہ آواز کلیر ہونی چاہیے من ذالک الفتح وہ لڑکا کون ہے جی اب اس کی کیا جمع آئے گی اس کی کیا جمع ہوگی من اولائک الفتریتو من اولائک الفتریتو اولائکا اشارہ اور مشارن علیہی عام طور پر ال کے ساتھ آتا ہے تو من اولائک الفتریتو وہ نوجوان لڑکے کون ہیں من اینا ذالک المدرسو وہ استاد کہاں سے ہے تو ہم کہیں گے من اینا اولائک المدرسونہ من اینا اولائک المدرسونہ وہ استاد کہاں سے ہیں تلک الفتاتو بنت الطبیبی وہ لڑکی جو ہے وہ ڈاکٹر کی بیٹی ہے تلک الفتاتو مقتدہ اور بنت الطبیبی خبر اب اب یہاں پہ دیکھئے تو پہلا جو ہے وہ اشارہ اور مشارن علیہی ہے اور دوسرا مضاف مضاف علیہی ہے تو اب کیا کہیں گے تلکل اولائک الفتیاتو بنت الطبیبی رائٹ اوکی تو ہم نے اشارہ بھی سانچین کرنا ہے تو ہم کہیں گے اولائک الفتیاتو بنت الطبیبی یہ بہت امپورٹنٹ ہے جی بلکل کہ ہم نے اشارہ بھی تبدیل کرنا ہے اور ہمیں پتا ہے کہ اولائکہ جو ہے وہ دونوں کی جمع کے لئے استعمال ہوتا ہے چاہے وہ مذکر کی جمع ہو یا وہ مؤنف کی جمع ہو یہ سٹوڈنٹ انگلنٹ سے ہے اور وہ سٹوڈنٹ فرانس سے ہے اب اب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ سارے سٹوڈنٹ انگلنٹ سے ہیں اور وہ سارے سٹوڈنٹ فرانس سے ہیں تو ہم کہیں گے ہادا کی جمع کیا ہوگی ہا اولائی رائٹ اور طالب کی جمع ہوگی طلاب ویاری گوڑ تو ہم کہیں گے ہا اولائی طلاب من انکل ترہ و اولائکہ من فرنسا جی تو یہ بھی الحمدللہ مطلب پارٹ آف دی ایکسرسائز یہاں تک مکمل ہو گیا آگے بڑھتے ہیں ازالک المہندسو مسلمن کیا وہ انجنئر مسلمان ہے جی کوئی انجنئر صاحب جواب دیں تو زیادہ بہتر ہے گا ازالک المہندسو مسلمن تو ہم کہیں گے اولائک المہندسو مسلمون جی ویری گوڈ اولائک المہندسو مسلمون کیا وہ والے جو انجنئرز ہیں وہ مسلمان ہیں حمزت الستفہام ہے اور یہاں پہ بھی پھر یہ اس کے ساتھ آئے گا حادہ المرآتو اب ہم اسے کیسے پڑھیں گے مرآتو حادہ المرآتو ممردتن یہ جو عورت ہے یہ ایک نرس ہے وطل کا طبیبتن اور وہ ایک نیکسٹ سلائیڈ آپ کو نظر نہیں ہو رہی وطل کا طبیبتن اور وہ ایک ڈاکٹر ہے اوکے تو اس کی اب جمع ہوگی ہا اولائی نساؤ ویری گوڈ تو ہا اولائی اور النساؤ تو اس کی آگے بھی پھر آپ نے اس کو تبدیل کرنا ہے ممرضاتن و اولائک طبیباتن ہا اولائی نساؤ ممرضاتن و اولائک طبیباتن اب اب یہاں پہ بھی دیکھئے کہ پہلی دفعہ تو ممرضاتن آیا ہے لیکن پھر اس کے بعد جو ہے تلکہ کے بعد ممرضاتن نہیں آیا یعنی اس کو یہاں پہ ڈراب کر دیا گیا ہے کیونکہ یہ انڈرسٹورٹ سی بات ہے کہ یہاں پہ ممرضاتن کی ہی بات ہو رہی ہے اور اسی طرح سے یہاں پہ بھی ممرضاتن آیا ہے اور یہاں پہ اولائکہ کے بعد اس کو دوبارہ سے ڈراب کر دیا گیا ہے من حاذ الولد الطویل وہ طال یا لمبا لڑکا کون ہے جی اب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ سارے لمبے لڑکے کون ہیں تو آپ کہیں گے من حال اولاد الطوال ولدن کی جمع اولادن طویلن کی جمع طوالن تو من حال اولاد الطوال وہ طال یا لمبے لڑکے کون ہیں تلکل فتاہ تو صغیرہ تو اخت حامدن وہ چھوٹی لڑکی حامد کی بہن ہے تو تلکل فتاہ تو صغیرہ تو مبتدہ بن جائے گا اور اخت حامدن خبر بن جائے گا اب اب یہاں میں مجھے بتائیے کہ اخت حامدن میں اخت کے اوپر تنوین کیوں نہیں ہے یہاں پر صرف پیش کیوں آئی ہے تلکل فتاہ تو صغیرہ تو تلکل اسم الاشارہ اور الفتاہ اور الصغیرہ یہ مصوف صفہ اور یہ مشارن الہی بن جائے گا تو یہ ہمارا بن گیا جو ہماری کنسٹرکشن بنے گی یہ اشارہ اور مشارن الہی ہے اور اخت حامدن جو ہے یہ مضاف مضاف الہی بنیں گی جی اور پھر اب جب اس کی جمع بنائیں گے تو آپ کہیں گے اولائیک الفتیات الصغار اخوات حامدن اب اب یہاں پہ دیکھئے کہ تلکل کی جمع اولائیک فتاہتن کی جمع فتیات اور صغیرہ تو کی جمع الصغار اور اختل کی جمع اخوات اور حامد کو ہم نے نہیں چھڑنا کیونکہ حامد کی جمع بنانے کی ضرورت نہیں ہے تلکل مرأتو امت طالباتی وہ عورت سٹوننٹ کی ماں ہے جی تو اب ہم یہاں کیا کہیں گے ہم کہیں گے جی اولائیکل اولائیک النساء امہاتو طالباتی اوکے اولائیک النساء امہاتو طالباتی وہ عورتیں سٹوننٹس کی مائے ہیں اولائیک الرجل تاجر کبیر وہ آدمی ایک بہت بڑا تاجر ہے من المملکت العربیت السعودی تھی from the kingdom of سعودی ریبیا تو ہم کہیں گے قلائیک الرجال علماء کبار علماء یہاں پہ سوری انسر میں یہاں پہ ہے تجار تجار کبار من المملکت من المملکت العربیت السعودی اولائیک الرجال تو یہاں پہ علماء نہیں آنا شئی بلکہ تجار آنا شئی کیونکہ تاجر کی جمع جو ہے وہ تجار ہوگی تو یہاں پہ ہم کہیں گے تجار کبار من المملکت العربیت السعودی اور اگر تاجر کی جگہ پہ ہو عالم تو عالم کی پھر جمع کیا ہوگی علماء اور علماء بھی ہمیں پتا ہے کہ یہ ممنون صرف ہے جو کتاب میں ہو سکتا ہے تھوڑا بہت ایک دو چیز آگے پیچھے ہو جاتی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ پرانا ورزن ہو یا پھر یہ ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو اشر کا مطلب ہے اشارہ کیجئے الال اسماء الاتیات آنے والے ناؤنز کی طرف اسماء کی طرف اس میں اشارہ بائید استعمال کرتے ہوئے درزیل اسماء کی طرف اشارہ کیجئے اور اس میں کون سے ہم نے استعمال کرنا ہمیں پتا ہے کہ دور کے لئے استعمال ہوتے ہیں نوئنگ کہ یہاں پہ دوال کا مسنگ ہے تو الحمدلللہ اس کے ہم نے بہت سجھ پریکٹس کر لی ہے تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو یاد ہوگا طالب جی تو ہم کیا کہیں گے طالب ویری گود ویری ویرگوڈ 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 مدرسات ویرگوڈ مدرسات تو مدرسات تو فیمنن ہے تو اس کے لئے ہم علائقہ کیوں لگا رہے ہیں تجار ان کے لئے بھی آپ نے علائقہ لگائے سیم ہوگئے ویری گود ٹھیک ہے اس کے بعد طبیبت جدیدت نئی ڈاکٹر تو ہم کیا کہیں گے طبیبت جدیدت ویری گود اس کے بعد آگیا امہات طالبات وہ ساری سٹوڈنٹس کی مائے ہیں یا والدات ہیں ابا اطلابی جی اولائقہ ابا اطلابی وہ سٹوڈنٹس کے والدین ہیں یعنی باپ یا والدین والدین تو نہیں آئے گا والد صاحب آئے گا ابا ان اب ان کی جمعہ ہے تو ان سب کے جیسے اردو ہم کہتے ہیں کہ باپ ہیں کسان کو کہتے ہیں تو ہم کہیں گے امو محمد جی امو محمد کے لئے ہم کیا استعمال کریں گے ویری گوڈ تل کا امو محمد اور صدیقی میرا دوست ہے اس کے بعد آگے اخوات اختن کی جمع اخوات تو اولائکہ اخوات وہ سب کی سب میری بہنے ہیں اور اخواتی بھائی تو بھائیوں کے لئے بھی ہم استعمال کریں گے اولائکہ اخواتی وہ سارے کے سارے میرے بھائی ہیں الحمدللہ ہمارا لیسن تقریبا مکمل ہو گیا یہاں پہ تھوڑا سا ایک 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 ساریز ہمارے سامنے باقی ہے انشاءاللہ اور ہوفلی یہ مکمل کرنے کے بعد انشاءاللہ ہمارا لیسن مکمل ہو جائے گا ہاتھی جمع کلمات الاتیتی اب آپ نے آنے والے جو آپ کے جمع آنے والے اسماء ہیں اس کی جمع پروائیڈ کرنی گیارہ میں اولائک آئے گا اولائک اخوات اخوات اخن کی جمع ہے اخن کی جمع اخوات تو آپ کہیں گے اولائک اخوات وہ سارے میرے بھائی ہیں جی ہاتھی کا مطلب لائیے یا پروائیڈ کیجئے جمع الکلمات الاتیتی آنے والے جمع ہوگی امہات جیسے امہات المؤمنین جو ہماری مائے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تو وہ امہات المؤمنین ہیں جی امہ امہات اور ابن کی جمع کیا ہوگی آبا ان جی آبا ان امہات کی جمع کیا ہوگی نساء امہت کی جمع کی ہوگی امہت یعنی فیمنین ہے تو امہت امہت نہیں امہات کی نساء اور امہت کی امہت اگر ہم بات کریں امہن کی انکل کی بات کریں تو اس کی جمع کی جلدی سے بتائی یہ ہم پڑھ چکے امہن کی جمع اگر کسی کو یاد ہو امہن کی کی جمع ہے اعمام اعمام تو اب یہ تھوڑا سا ان کو بھی یاد رکھی امہن اور امہت امہت ضعیف ضعیف کی جمع جو ہے وہ ضعیف وزیر کی جمع وزراؤ وزیر کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اور اسم کا اسم اقرأ وقتب پڑھئے اور لکھئے read and write اچھا جی یہاں پہ شیخ صاحب ہمیں کس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اقرأ وقتب پڑھئے اور لکھئے اصدقاؤ اغنیاؤ اقویاؤ اطباؤ افعلاو کے پیٹرن پہ ہے اور میں نے آپ کو بتایا کہ جو افعلاو کا وزن جو ہے وہ ممنون من السرف ہے اور اسی طرح سے فعلاؤ کا جو وزن ہے وہ بھی ممنون من السرف ہے یعنی اس پہ تنوین نہیں آئے گی فقراؤ زملاؤ وزراؤ علماؤ very good یہ جمع مقصر ہیں excellent number one اور number two جو ہیں اس کی ان کے end پہ تنوین نہیں آئے گی کیونکہ یہ ممنون من السرف کے دو اوزان ہمارے سامنے آگے ہیں یہاں پہ ہمارے سامنے سمری آگئی ہے اور جی آپ یہاں پہ دیکھئے کہ سمری میں اسماع علی شعرات للبعید مفرد اور جمع ویسے مفرد عربی میں واحد کے لیے واحد کا لفظ استعمال نہیں ہوتا مفرد کا لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن ہم واحد کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو بہتر ہے کہ مفرد کا لفظ استعمال کیا جائے مفرد کا مطلب ہوتا ہے ایک تو المذکر ذالک طالب اور اس کی جمع علائق طلاب اور المؤنث تلک طالبات اور علائق طالب یعنی دونوں کی جو جمع آئے گی وہ علائق ہی آئے گی چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو اور جب اب فعل کی بات کریں گے تو فعل میں آپ یہ کہتے ہیں کہ محمد ذہب اگر جو پہلا ناؤن ایک ہوگا تو اس کے بعد فعل بھی ایک کہی آئے گا محمد ذہب لیکن جب ہم بات کریں گے دو سے زیادہ کی محمد وحامد وعلی تو پھر اس کے بعد ہم لگائیں گے ذہب اور یہاں پہ میں لائنس لگا رہا ہوں کیونکہ تو محمد مبتدہ اور ذہب خبر اور اسی طرح سے محمد وحامد وعلی مبتدہ اور ذہب خبر مریم ذہبت اور مریم وآمینت وفاطمہ ذہبنا تو یہاں بھی سیم آئی ڈیا ہے کہ مریم کے لئے ذہبت کا فعل آئے گا اور اگر دو سے زیادہ عورتیں ہوں گی تو پھر اس کے لئے ذہبنا کا فعل استعمال ہوگا تو محمد ذہب محمد وعلی محمد ذہب مریم ذہبت اور مریم وآمینت وفاطمہ ذہبنا ماشاءاللہ یہ پڑھ چکے ہیں ضعیف اور ضعیف کی جو جمع ہے وہ ضعیف اور ضعیف کی جمع بھی ضعیف ہی ہے یعنی دونوں کی ایک ہی جمع آئے گی جیسے قبیر ان کی کبار اور قبیرت ان کی کبار امن اس کی جمع ہے امہات اب اس کی جمع ہے آباؤ قوی اس کی جمع ہے طاقتوار کو کہتے ہیں عالم اور اس کی جمع ہے علماء اب یہ ہاں پہ بہت کیرفل دیکھئے کہ عالم اگر لام کی نیچے زیر ہوگی تو اس کا مطلب ہوگا کہ عالم عالم تو پھر اس کی جمع ہوگی عالم یعنی کائنات پوری یونیورس کو کہتے ہیں تو عالم اور عالم اور چونکہ یہ جمع سالم ہے اونہ کی وزن پہ آ رہی ہے تو آپ کو پتا کہ جو بھی لفظ اونہ کے وزن پہ آئے گا تو پھر اس کے لئے اینہ اور اینہ بھی آئے گا تو عالم اور سورة فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ اور رب العالمین تو ابھی یہاں پہ آپ دیکھئے کہ اگر ہم خدا خاصتہ لام کی نیچے زیر پڑھیں گے تو پھر وہ بن جائے گا عالمین اور وہ میننگ جو ہے کمپلیٹلی چینج ہو جائے گا تو عالم کا لفظ یہ بھی بہت یہاں پہ آئی ہے عالمون عالمین عالمین سبحانک اللہ و بحمد شہد اللہ 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 انت اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ